پہلے دن سے وفاقی حکومت اور پاکسان مسلمی مون خاص طرح کے طرف سے اس واقعے کے اندر جو تاثر پیدا کرنے کوشش کی جاری تھی کہ یہ کوئی مذہبی جنونی شخص ہے یہ بھی انویسٹیگیشن کے اندر بلکل دوسری سامنے آگئے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے پھر اس کے بعد یہ جا رہا تھا کہ یہ اس نے خود سے کیا اور ابھی آپ کے سامنے برگیٹی صاحب نے جو پولیگرافک ٹیسٹ رپورٹ ہے اس سے بڑا واضح چیز سامنے آگئے کہ وہ شخص جو توتے کی طرح جو کچھ بولتا رہا بیانات وہ توتے کی طرح رٹا رٹایا سبق ہے اس کے اندر کوئی سچائی نہیں ہے اور دوسری جو سب سے بڑی اہم چیز جس کے اوپر یہ چیم اگوئیاں تھی جاری تھی انظامات بھی کہ جو معظم جو تحریک انصاف کا جورکر تھا جو اس نے شہید ہوا اس نویر کو پکڑتے ہوئے جو اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے تو وہ گولی جو لگی وہ عمران خان صاحب کے گارڈز کی جانب سے نہیں لگی ان کے سارے جو جو فرندک رپورٹس آئی ہیں ان کے سب کے جو ہیں وہ ویپنز کلیر ہو کے ان کی طرف سے کوئی ایسا نہ فائر کیا گیا اور نہ ہی ان کی گولی سے وہ شہید ہوا تیسرا کہ یہ اکیلا حملہ آور نہیں تھا حملہ آور جو ہیں وہ یقیناً ایک سے زائد حملہ آور تھے تو اس لیے یہ تمام جو ابھی تک تحقیقات کے اندر پیش رخت ہوئی ہے اس سے یہ بڑی کلیر ثابت ہوگی ہے کہ ایک جو سوچ سندھی جو منظم سازش کی گئی اور جس طریقے سے اس واقعے سے پہلے اور اس واقعے کے بعد جو تاثر قائم کرنے کی کوشی کی گئی تھی اس میں کوئی سچائی نہیں